کیا مسلمان اور ہندو شادی نہیں کر سکتے؟ سلام علیکم میں ہوں موسیٰ اور آج ہم اس ایک مخصوص حساس ٹوپک پر گفتگو کریں گے کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ مسلمان بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو ایک مشرق سے شادی نہیں کر سکتا یعنی کہ دوسرے الفاظ میں چونکہ ہندو مشرق ہیں لہٰذا ان کے ساتھ مسلمانوں کی شادی نہیں ہو سکتے میں یہاں پہ ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں یہ چیز جس کے بارے میں ہم سنتے ہوئے آئے ہیں بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں میں بھی سنتے ہوئے آیا تھا کیا خدا نے واقعی یہ کہا ہے؟ جس خدا کے نام پہ یہ کہا جا رہا ہے؟ کیا اس ذات نے واقعی یہ حکم دیا ہے؟ یا اس کے بارے میں یہ حکم پناہ لیا گیا ہے؟ روایتی اسلام اس ایک تعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے صرف ایک آیہ کو پیش کرتا ہے قرآن میں سے جو کہ ہے یہ آیہ وہ آیہ کچھ ایسے کہتی ہے اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور بشک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور یقینا مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں آگے انگلس ٹرانسلیشن بھی ہے جس کے اوپر میں ابھی بات نہیں کروں گا آگے جا کے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکرشن کریں گے یہ دونوں آیتیں جو میں نے سامنے رکھی تھی یہ دونوں آیتیں خدا کے کلام کے مفہوم کو غلط بیان کرتی ہیں یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن میرے پاس اس بات کو کرنے کے لئے دلیلیں ہیں اور وہ دلیلیں صرف قرآن کے بنیاد پر میں آپ کا سامنے رکھنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اس آیت کا ہم قرآن کی روح سے چائزہ لیں کہ واقعی خدا نے اس آیت میں کیا بات گئی ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں ایک ریمانڈر دینا چاہوں گا یہ قرآن اور عورت سیریز کی آٹھویں ویڈیو ہے اس کے اندر ہم بہت ساری ٹرمز کے پر دسکشن نہیں کریں گے کیونکہ ان کی اوپر کفتگو پہلے سے ہو چکی ہے صرف شوٹے سے ریمانڈر دیکھیں میں بات کو آگے چلاوں گا نکاح خدا کے قرآن کے اندر دو پارٹیز پیپل ارگنزیشن گیورنمنٹ سوسائٹیز کی بیچ میں ایک معاعدہ ہے ایک کانٹریکٹ ہے یہ کسی جنسی عمل کی بات نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن کے اندر رجال اور نساء مرد اور عورتوں کی سنس میں اسعمال نہیں کیے گئے ہیں قرآن کے اندر رجال اور نساء کس طریقے سے آئے ہیں کیسے اسعمال کی گئے ہیں یہ آپ پہلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں چھ اعتراضوں کی طرف جس کے بنات پر میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ترجمہ جو کیا گیا تھا اس آیت کا وہ صحیح نہیں تھا نکاح شادی نہیں ہے نکاح ایک کانٹریکٹ ہے کسی بھی دو انٹیٹیز کے بیچ میں بھلے وہ لوگ ہوں بھلے وہ اگنیزیشنز ہوں بھلے وہ انجمنے ہوں بھلے وہ حکومتیں ہوں بھلے وہ سوسائٹیز ہوں ان کی بیچ میں اگر آپ یہ معاہدہ کر رہے ہیں اس معاہدے کو نام قرآن کے اندر نکاح دیا گیا ہے یہ میں بات دوبارہ دور آ رہا ہوں مرد اور عورت کے بیچ میں جنسی عمل کی بات نہیں ہے اگر آپ کو اس چیز کے اوپر اور غور سے اور تفصیل سے بات سننی ہے تو اسی سیریز کے پارٹ سکس میں ہم نے ویڈیو کی ہے نکاح شادی نہیں ہے اس کو ضرور دیکھئے لہٰذا جو کوئی بھی قرآن کی ٹرانسلیشن شادی کو نکاح سمجھ کے آگے چلتی ہے وہ قرآن کے درجمانی کرنے سے قاسر ہے وہ قرآن کے مفہوم کے بیانی نہیں کر سکتے پرابلم نمبر ٹو شرک قرآن کے اندر مورتی پوجہ نہیں ہے صرف مورتی کو پوجھنے کا نام شرک نہیں ہے قرآن کے اندر شرک کچھ اور ہے کیا ہے اگر انسان خدا کے دین کے اندر کوئی بھی چیز ایڈ کرے یا کوئی بھی چیز ریموف کرے وہ خدا کے حکم میں وہ خدا کے دین میں شرک کر رہا ہے بھلے وہ یا کیسے کہے کہ مجھے اس انسان نے کہا کہ یہ چیز کرو مجھے اس کتاب نے کہا مجھے اس political leader نے کہا مجھے اس ولی نے کہا مجھے اس امام نے کہا مجھے اس ریلیجز فگر نے کہا جو کوئی بھی خدا کے دین میں ایک بھی چیز ایڈ کرتا ہے کوئی بھی ایک چیز رموف کرتا ہے اس نے شرک کیا یہ ہے یہ ہے خدا کے قرآن کے اندر شرک مورتی پوجا کرنا بزاتے خود شرک نہیں ہے کسی بھی چیز کو بھلے وہ انسان ہو بھلے وہ بت ہو بھلے وہ کتاب ہو اگر آپ اس کی تعلیمات کو خدا کے تعلیمات کے سامنے یا بیچ میں لے آئیں گے آپ شرک کرتے ہیں جیسے خدا ہمیں چیز کے بارے میں یاد دلاتا ہے کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کیے ہیں جو اللہ کے فرمائی ہوئے نہیں ہیں یہ ہے وہ شرک جس کے بارے میں خدا ہمیں بار بار قرآن میں یاد دلاتا ہے کہ وہ مشرک مت بنو اس چیز کے اوپر ہم نے دو ویڈیوز کی ہیں مشرک کون شرک کیا قرآن کی روشن میں اور قرآن کا اسلام وسس احادیث کا اسلام ان دونوں ویڈیوز میں ہم نے شرک کونسپٹ کے اوپر ڈیٹیل ڈسکیشن کی ہیں اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو جا کے آپ ان دونوں ویڈیوز میں شرک کی ٹاپک کو سن سکتے ہیں لہٰذا جو کوئی بھی ٹرانسلیشن اس اسمشن پر سٹارٹ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں ورڈ مشرک آئے گا اس کا مطلب ہم مورتی پوجا کرنے والے صرف ہندو لیں گے وہ معنی قرآن کی مفہوم کی ترجمانی نہیں کرتا پرابلم نمبر تھری مشرکات عورتیں نہیں ہیں یہ قرآن کی جو ورس ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا نمبر ٹو ٹو ٹوئنٹی ون ہے ٹو زیرو ایٹ سے بات شروع ہوئی ہے اور جب بات شروع ہوئی تھی کہا گیا تھا یعنی کہ مرد اور عورت دونوں وہ لوگ جنہوں نے ایمنوں کیا ان دونوں سے جب دسکشن کی جا رہی ہے اور اس آیت سے لے کے اس آیت تک جب سارا کلام دونوں کے لئے آیا ہے تو جہاں جہاں بھی مشرکات کا ورڈ آیا ہے مشرکین کا ورڈ آیا یہ احکام ان دونوں کے پر لاغو ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ایک جنس ایک جنڈر پر اپلائے ہو رہے ہیں اور دوسری جنڈر پر اپلائے نہیں ہو رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اس آیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے مسلمان مردوں مشرکات سے شادیہ مت کرو بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مردوں اور عورتوں جن لوگ انہیں نے آمنوں کیا ہے تم لوگ مشرکات کے ساتھ نکاح نہ کرو اس ایک بڑی اہم بات کو سمجھنے کے بعد ہم اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ مشرکات عورتیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ گروپس ہیں یہ وہ کمزور تنظیمیں ہیں یہ وہ کمزور اسوسییشنز ہیں جو خدا کے احکام کے اندر شرک کرتی ہیں مشرکین کے کنٹرول کے اندر پرابنم نمبر فور مؤمن مؤمنین وہ قرآن کے لحاظ سے ان کی مجورٹی مشرک ہے خدا کہتا ہے میں نہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پہ ایمان رکھنے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں اس چیز کے اوپر اگر آپ نے ڈیٹیل سے ڈسکیشن سننی ہو تو میں نے اس چینل پر ویڈیو کی ہے مؤمنوں کی مجورٹی مشرک ہے جاکہ اس کو دیکھئے لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی بھی یہ ازمشن کر رہا ہے کہ مشرکین صرف وہ لوگ تھے جو نبی محمد کے زمانے میں تھے یعنی کہ اب وہ مرخب کے اب ان آیتوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یا کہ یہ مشرکین جہاں جہاں پہ بھی آ رہے ہیں ان کو ہم ہندووں کے پر اپلائے کریں گے وہ بات بلکل غلط ہے اس کی بنیاد پہ جو ترجمہ کیا جا رہے ہیں بلکل غلط ہے قرآن آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ انسان جو اپنا آپ کو مسلم کہہ رہا ہے مومن کہہ رہا ہے ان کی مجورٹی مشرک ہے کیوں مشرک ہے؟ کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے پرابلم میں دیکھا تھا کہ یہ وہ مومن ہے جو خدا پہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی ایمنو کرنے کے باوجود بھی خدا کے دین کے اندر کسی اور کی بات سنتے ہیں خدا کی کتاب کے دو سوڑ دھائی سو سال کے بعد کی لکھی بھی جانے والی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لیا ان کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ قرآن کے اندر مشرک کہلائے گئے ہیں پرابلم نمبر فائف اس ایک آیہ میں دو ورڈز کو پلکل غلط ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے عبد کا مطلب غلام نہیں ہے اور احمد ان کا مطلب لونڈی نہیں ہے قرآن میں غلامی سلیوری لڑنیا بنانا نہیں ہے میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا قرآن کے اندر غلامی نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر میں ڈیٹیل دسکیشن کروں گا اور ایک ڈیٹیل دسکیشن اپنی ایک الگ سیریس کے اندر ہی ہوگی جب اس پہ گفتگو ہوگی تو ان ساری آیتوں میں جہاں جہاں پہ یہ ٹرمز آئے ہیں ان کے پر ہم کھول کے بات کریں گے ابھی کے لئے بات آگے چلانے کے لئے ایک فیتفل ویک انٹیٹی ہے اور عبد کوئی بھی وہ کائن ہے کوئی بھی وہ شخص ہے کوئی بھی وہ اسوسییشن ہے جس کے پاس فری ویل ہے کہ اپنی مرضی سے صحیح کام کرنا چاہے تو کر سکے لہذا جو کوئی بھی ٹرانسلیشنز قرآن کی آیتوں کی غلامی کے کونسٹیپٹ کو لے کے چل رہی ہیں اس کا قرآن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے وہ ساری ٹرانسلیشنز بائی دی ویری بگننگ بائی دی ویری پرمیس رونگ ہیں غلط ہیں صحیح نہیں ہیں اگر ہم عام ٹرانسلیشنز کے عام فہم کو عام ٹرمز کو لے کے چلیں تو یہاں بے بظاہر حکم یہ دیا جا رہا ہے مردوں کو کہ نکاح کریں مردوں کے ساتھ خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے ایک جمع مذکر پورل کسیر آیا ہے حکم دیا جا رہا ہے مردوں اور تندولوں کے گروپس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جا کے نکاح کرو کہ ان کے ساتھ کرو المشرکین کے ساتھ یعنی کہ المشرکین ایک وہ گروپ ہے جس میں مرد عورت دونوں ہیں تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں جا کے مشرکین سے شادی کرو جو خود بھی مرد اور عورتیں ہیں پرابلم یہاں پر یہ کھڑی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہاں پر یہ کہیں کہ نہیں والا تھنکیخو المشرکین کا مطلب ہم ایسے لیں گے کہ تھنکیخو بے شکر یہاں پر مرد عورت دونوں کے لیے اس سمال کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہم خالی عورتیں لیں گے اور یہاں پر ہم خالی مرد لیں گے تو وہ آپ کی اسی آیاب میں پہلے پارٹ پر مطلب صحیح نہیں مٹھے گا کیونکہ والا تھنکیخو المشرکات کہا گیا ہے اور جب یہاں پر بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو تھنکیخو ہے یہاں پر اب ہم مرد لیں گے عورتیں نہیں لیں گے اور اس والے میں ہم صرف عورتیں لیں گے مرد نہیں لیں گے یعنی کہ ایک وہی ورڈ تھنکیخو یہاں پہ ہم نے کر دیا اس کو مرد اور اسی ایک ورڈ کو آگے جا کے تھنکیخو میں ہم نے کر دیا صرف اور صرف عورتیں حالانکہ یہ بات اس ٹرم میں نہیں کہی گئی ہے یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے اس پرابلم کی وجہ سے لوگوں کو بریکٹس کیوں ڈالنے پڑتے ہیں چیز ہم آگے جا کے دیکھیں گے وہ اسی لیے ہے کہ یہ قرآن کی لسان کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اس قرآن کی لسان کے اوپر رکھ کے ٹرانسلیشنز نہیں کہیں گئی ہیں جب نہیں کی گئی ہیں تو جب مطلب ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بڑے بھونے مطلب آتے ہیں چیز ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کو اتنا بھی خیال نہیں تھا اس کو اتنی بھی عربک نہیں آتی تھی کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ اے مسلمان مردوں تم لگ مشرقات سے شادی مت کرو اور مسلمان عورتوں سامنے ٹرانسلیشنز میں نہ آتی یہ کیوں آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے زبردستی ان ٹرمز کے اندر مرد اور عورت کی جن سے جنڈرس کو گھسیڑ دیا اور اس کو گھسیڑنے کے بعد جا کے ہمارے سامنے یہ مشکلے ہیں کہ ہم قرآن کی لسان کو آج کی عربک کی یہ احادیث کی بنیاد پر فقہ کی بنیاد پر جو عربک بنائی گئی ہے اس کے قواد کے لحاظ سے جج کرتے ہیں جو جج نہیں ہو پاتی جب نہیں ہو پاتی ہے تو ہم قرآن کے ترجمے نہ ہی کر پاتے ہیں نہ ہی فہم سمجھ پاتے ہیں نہ ہی ان آیتوں کا باقی آیتوں کے ساتھ کوئی بھی ربط بنا سکتے ہیں اس ایک ہی آیت میں اور بہت ساری پرولمز ہیں لیکن میں نے صرف اور صرف ان چھے پرولمز پر اس سے لئے اقتفاہ کیا ہے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف تنقید براہ تنقید کریں بلکہ یہ کہ ہم آگے سل کے تیکن کی اس آیت میں اور اس پورے کانٹیکس میں واقعی بات کیا کی جا رہی ہے اب یہاں پہ میں دونوں ٹرانسلیشن سامنے رکھتا ہوں اور ہم ان صرف چھے باتوں کے بنات پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ٹرانسلیشن انگلیش اردو میں کتنی اور کیا کیا خامیہ ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اردو ترجمے سے اور تم مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو عورتیں غلط نکاح یعنی کہ شادی غلط جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں غلط یہاں پہ کوئی بات نہیں کہیے یؤمن خدا کے قرآن کے اندر ایمان مؤمن اور مسلم دو ڈیفرن ٹرمز ہیں انہی میں یہ کوئی اور ٹاپک اس پہ بعد میں بات کریں گے واپس آتے ہیں اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرق عورت غلط غلط سے بہتر ہے خوابہ تمہیں بھلی ہی لگے اور مسلمان عورتوں کا غلط مشرق مردوں سے غلط نکاح شادی نہ کرو غلط سب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں غلط و یقینا مشرق مرد سے مؤمن غلام غلط غلط بہتر ہے خوابہ تمہیں بھلا ہی لگے اب اسی آیت کے ہم ایک عام روایتی انگلیس ٹرانسیشن کو پڑھتنے ہیں and do not marry wrong المشرقات those who believe in idols wrong till they believe there is worship God alone wrong and indeed a slave woman wrong who believes is better than a free مشرق wrong even though she pleases you wrong and give not your daughters اب یہاں پہ یہ بیٹیاں لیں آیا مجھے نہیں پتا یہ بیٹوں کے ورڈ کے ہاں سے لے کیا ہے and give not your daughters wrong in marriage wrong to المشرقون till they believe in God alone wrong and whereily a believing slave wrong is better than a free مشرق wrong idolat her even though he pleases you صرف اور صرف ایک آیت کی دو translations انترون translations میں اتنی غلطیں ہیں اتنی غیر قرآن کے بنیاد پہ کیے کے ترجمے میں خامیہ ہیں کہ اگر ان پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں انہی پر ہم رک جائیں تو یہ بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی لیکن جیسے میں نے کہا تھا ہم آگے چلیں گے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خدا اس آیت میں واقعی کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلے اس آیت کا context context ورڈ ہم بھار بھار use کرتے ہیں اور یہ use کرنا کسی بھی دنیا کی کتاب میں کسی بھی literature میں ہمارے لئے لازمی ہے اگر میں آپ سے یہ بولوں کہ میں ایک پیج پڑھ رہا تھا اور اس ایک پیج میں بارہ different باتیں کی جا رہی تھی تو آپ اس author کے بارے میں کیا سمجھیں گے کہ ایک دفعہ اس نے بات شروع کی آپ کو ایک قصہ بتا رہا تھا ایک قصہ میں prince تھا princess تھی دونوں کمرے میں گئے کمرے میں اتان میں بیٹھے ان کے آپس باتشید شروع ہوئی آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے یہ میں کونسی کہانی پڑھ رہا ہوں یہ ایک دم سے بات کہاں چلی گئی کچھ ایسی ہی چیز ہم قرآن کے اندر پاتے ہیں جب ترجمیں غلط بنیادوں پر کیا جاتے ہیں اس آیت کا ربط اگر ہم 2009 سے start کریں اور 223 تک جائیں تو پہلی بات جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ پورا کا پورا کلام یا ایوہ اللہ دینہ ایمینوں سے کیا گیا ہے یعنی کہ وہ لوگ مرد اور عورت دونوں جو ایمان ایمنوں کی حالت میں ہیں جو امن پھیلا رہے ہیں ان کو اس سیکشن میں احکام دے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں وہ ایک ایسا معاشرہ بنانے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر خدا کا دین یعنی امن عدل انصاف سچی شہادت علم کے جستجو ایسے معاشرے کو بنانے کی لیے ان کو احکام پہلے آیہ سے لے کے آخری آیہ تک دیا جا رہے ہیں یہاں پہ جب قتال کی مثال کے طور پر بات کی جا رہی ہے اور یہ چیز ہم نے اپنی پرانی ویڈیو میں قبر کی تھی وہ انٹرلیکچول وارفیر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کو جد و جہد کرے تو آپ کو اس کے خلاف جد و جہد کر جواب کیسے دینا ہے اس پورے سیکشن میں اس پورے پیج میں خدا نے اللہ دین امنوں کو احکام دیا ہے کہ تم لوگوں کو ایک اچھی سوسائٹی کیسے بنانی ہے ہمارے پاس مشرقین بھی ہیں تم لوگوں کو ان کے ساتھ کام کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے کن حالات میں کرنا ہے کن کنڈیشنز میں کرنا ہے یہ کنڈیشنز یہ حالات یہ نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں پہ نہ ہی شادی کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ نہ ہی عورتوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ نہ ہی جنس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ نہ ہی کسی بھی کھیتی کی بات کی جا رہی ہے آگے ہم اس پرٹیکل آئے کا ایک سٹرکچر دیکھنے کیوشش کریں گے آپ کو ایک حکم دیا گیا ہے اس کے بعد ایک کنڈیشن دی گئی ہے کہ جب تک یہ کنڈیشن پوری نہ ہو یہ کام مت کرو اس کے بعد دوبارہ ایک اور حکم دیا گیا ہے اس کے اندر بھی سیم پیٹرن ہے کہ ہمیں کنڈیشن دی گئی ہے ان دونوں کنڈیشن کے بعد ہمیں ریمانڈرز دی گئے ہیں کہ جب تم لوگ ان احکام کی پیروی کر رہے ہو تو ان چیزوں کو ملہوزے خاطر رکھو ان کو مت بھولو اس کے بعد ہمیں ایک اوورال وارننگ دی گئی ہے ساتھ میں ایک اچھی خبر دی گئی ہے اور بعد میں یہ ریزن بتایا گیا ہے کہ یہ حکم تمہیں کیوں دیا گیا ہے اور کس سنس میں دیا گیا ہے اس کا پرپس کیا ہے اب اس ساری ڈسکشن کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے اس آیت کا اس کے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے مفہوم قرآنی مفہوم سامنے رکھوں میں آپ کو پھر یاد دلا دوں اس آیت کا سیاق و سباک ایک ایسے معاشر کی تشکیل ہے ایک ایسی سوسائٹی کی فاؤنڈنگ ہے کہ جہاں پہ خدا کا عدل امن کا نظام غالب ہو اسٹیبلشٹ ہو اب اس سیاق و سباک کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم اس آیت کی مفہوم کو سنتے ہیں اور تم سب مرد عورت ان کمزوروں متعخرین زندگی میں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ جامعہ رسبی معایدے نہ کرو جب تک کہ وہ خدا کے نظام کی پیروین نہیں کرتے اور ایک وفادار کمزور شے اس کمزور قائن شے شخص سے بہتر ہے جو خدا کے نظام کی پیروین نہیں کرتا چاہیے تمہیں وہ پسند ہی کیوں نہ ہو اور تم سب مرد عورت ان اداروں کی لیڈروں جو خدا کے نظام کی پیروین نہیں کرتے ہیں کے ساتھ یہ رسمی سوپنگ معایدے نہ کرو جب تک کہ وہ خدا کے نظام کی پیروین نہیں کرتے اور ایک خود مختار ادارہ جو خدا کے نظام قوانین کے پیروی کرتا ہے وہ ان لوگوں کے رہنماں سے بہتر ہے جو اس کی مضاحمت کرتے ہیں چاہے تمہیں وہ پسند ہی کیوں نہ ہوں وہ لوگ ادارے انجمنے آپ کو انسان کی بنائی بھی مدہم روشنی بربادی کے طرف بلاتی ہیں اور خدا تمہیں اپنے مرضی ڈیزائن نمونے کے مطابق جنت فہم نعمت اور اپنے ساتھ تعلق کے طرف بلاتا ہے اور وہ لوگوں کے لئے اپنے نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ وہ انگلش میں بھی رکھا ہے جس کو میں بھی نہیں پڑھوں گا جس کو پڑھنا ہو وہ پڑھ سکتا ہے اس آیت کا اپنے کانٹیکس میں یہ مفہوم ہے اس آیت میں یہ بات کی گئی ہے یعنی کہ اس پوری آیت میں اس کے کانٹیکس یعنی سیاقوں سباق کو مندے نظر رکھتے ہوئے میں نہیں یہ بات مان سکتا ہے سمر سکتا ہے کوئی مندہ یہ آگے سے بولے کہ اس پوری آیت میں شادی کی بات کی گئی ہے یا اس آیت میں جنس کی بات کی گئی ہے یہاں پہ حتیٰ مرد اور عورت کے آپس میں باہر میں رشتے کی بات کی ہے اس آیت میں ان تینوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے نہ شادی کی بات ہے نہ کسی سیکشل کانٹیکٹ کی بات ہے نہ ہی کسی مرد اور عورت کے رشتے کی بات ہے نہیں ہے یا دوسرا الفاظ میں اگر ہم اس کنکلوجن کو ہمارے آج کی ویڈیو کو سبا کے طرف لے کے جائیں قرآن میں اس آیت میں دنیا کے بنانے والے نے ہندو مرد اور عورت سے شادی کی بات نہیں کہیے نہیں کہیے دوبارہ سے ہمارے پہلے سوال کے طرف لوٹتے ہیں کیا ایک مسلمان لڑکی ایک ہندو مرد سے شادی کر سکتی ہے میں نے قرآن میں اسے کوئی بھی رکاوٹ و ممانعت پروہیبیشن نہیں دیکھی جس ایک آیت کے بنانے والے پہ یہ حکم بنایا گیا ہے لوگوں نے بنایا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا وہاں پہ یہ بات نہیں کہی گئی میں چھوٹا سیک پوائنٹ ہم ضرور ایٹ کروں گا اگر آپ دو لوگ آپ اس ملنا چاہ رہے ہیں جن کے تنیا ڈیفرنٹ کلٹرز ہیں کہ یہ دوسرے کے زبان نہیں سمجھتے یہ دوسرے کی مین جو اعتقادات ہیں بلیف سسٹمز ان کو نہیں سمجھتے تو آپ اس میں پروبلمز ہوں گی لیکن یہ اس آیت کا ٹاپک نہیں ہے دوسری بات جو میں آپ کو یاد لانا جاؤں گا کہ ایک انسان مسلم بننے کے لئے کوئی خاص جملے نہیں بولتا یہ کوئی سیکرٹ سوسائٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک کے دو جملے ایربیک میں آتے ہیں تو آپ ایک کلب میں داخل ہو جاتے ہیں اس کا نام اسلام ہے آپ مسلم بن جاتے ہیں اسلام ایک عمل کرنے والے شخص کا نام ہے مومن ایک خاص عمل کرنے والے شخص کا نام ہے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں کام عمل اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں اگر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو خدا آپ سے چاہتا ہے تو آپ مومن ہیں یا دوسرے الفاظ میں اگر ایک ہندو لڑکا جس کو ہم ہندو کہتے ہیں یہ ٹھپا لگا کے کہتے ہیں یہ ہندو ہے اگر وہ لڑکا امن پھیلاتا ہے اپنے طریقے سے کریٹر کو مانتا ہے اپنے آج پاس کے لوگوں کے ساتھ رحم کرتا ہے قرآن کی اقدار جیسے کہ انصاف عدل غریبوں کا خیال حق کی گواہی علم کی جستجو عقل کو یوز کرنا ان سب چیزوں کو کرتا ہے تو وہ قرآن کے لحاظ سے already اسلام سلام امن کے راستے پر ہے اس بات سے کوئی تعلق نہیں پڑتا کہ اس کا نام عبداللہ ہے یا پرکاش کوئی بھی فرق نہیں پڑتا میں یہ بات پھر دوہرانا چاہوں گا خدا کسی کے الفاظ نہیں دیکھتا وہ آپ کا نفس جانتا ہے وہ آپ کے عمل دیکھتا ہے آپ کے عمل کے اوپر آپ سے پوچھ کرتا ہے ایک سٹیپ بیک لیتے ہیں قرآن میں خدا آپ انسان کے نفس سے آپ کی عقل سے بات کرتا ہے آپ کے بدن آپ کی جنڈر سے بات نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ اس آیہ میں خدا نے نہ ہی مرد جنڈر سے بات کی نہ ہی عورت جنڈر سے بات کی ایسے کوئی بات نہیں کہی کیا آپ کے اس ویڈیو کے اوپر اور سوال ہیں ہو سکتا ہے کہ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا حساس ٹاپک ہے جس کے اوپر میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ایک ٹبو سبجیکٹ ہے میں جس معاشرے سے آیا ہوں اس کے اوپر یہ بات سننا اس بات پر بات کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن جب میں قرآن کے آیتیں پڑھ رہا ہوں بھلے مجھے یہ بات بچپن سے پسند ہو یا نہ ہو میں اپنا کہنے پر مجبور پاتا ہوں کہ بھلے موسیٰ کوئی بات پسند نہ ہو لیکن خدا نے اس چیز کو کرنے سے منع نہیں کیا جب خدا نے اس چیز کو کرنے سے منع نہیں کیا تو موسیٰ کون ہوتا ہے کہ آگے بول سکے کہ تم لوگ یہ چیز مت کرو جب یہ چیز کو خدا نے حرام نہیں کہا تو کوئی بھی انسان حتیٰ کہ نبی محمد بھی حرام نہیں کہہ سکتے اگر آپ کے سوالات کچھ اس نہج پر ہیں کہ اس ورڈ کا مطلب ایسے کیوں لیا ہے اس ورڈ کا مطلب ایسے کیوں لیا ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت سارے جو مین ٹرمز عورت مردوں کے متعلق ہیں ہم نے اس قرآن عورت سیریز کے اندر پہلے سکھی ہیں ویڈیوز دوبارہ سے دیکھئے میں نے ان کچھ اور ویڈیوز کی طرف بھی نظر ڈالوائی تھی آپ جا کے وہ بھی دیکھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ ہم قرآن کے لحاظ سے ان ٹرمز کو ویسے کیوں سمجھتے ہیں اگر آپ کے اور بھی سوال ہوں جو کہ ہم نے اب تک قبر نہیں کیا یا آپ کو باقی جگہ ان سے بھی قبر نہیں ہو رہے ہیں آپ ان کو لکھئے کاملٹس میں لکھئے اور میں کوشش کروں گا یا تو کاملٹس میں جواب دوں یا جب میں ان سیریز کے آخر میں ایک سمری ویڈیو کروں گا تو اس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا آخر میں ایک ریمائنڈر آپ کو دینا چاہوں گا جو میں عام طور پر دیتا ہوا آیا ہوں میں ذاتی طور پر قرآن کا ایک عام سٹوڈنٹ ہوں جو میرا فہم جن آیات کے مطابق جن ٹاپکس کے اوپر ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کے دلیل رکھ کے رکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہیں فہمیں غلطی ہوئی ہو آپ کا کام ہے کہ ایویٹنس کو خود پرکیے پھر اپنا فیصلہ کیجئے بڑی داری اور تسبیر لے کے کھڑے ہوں اگر وہ آپ کے سامنے کوئی بات رکھ رہے ہیں جو خدا نے نہیں کہی ہے وہ اس بات کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے دین میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور خدا نے وہ اپنی بک قرآن میں نہیں کہا تو آپ اس کی بات نہ سنیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کی مرضی ہے لیکن جواب آپ کو آخر میں خود اپنا ہی دینا پڑے گا وہ آپ کے بوجھ نہیں اٹھائے گا جیسے مصطعب کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آپ کو مجھے اس انسان کو اس مولوی کو اس امام کو ہم سب کو اپنے اپنے بوجھ خود اٹھانے ہیں میں نے قرآن کے زور پہ جو میرا فیانہ آپ کے سامنے بات رکھی آپ اس کو پرکھئے اگر سمجھ میں آئے تو خدا کی بات میں عمل کریں میری بات میں عمل نہ کیجئے گا آج کی آخری آیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهِ جب خدا اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ لیکن جب اس کے سوا خدا کے سوا کسی اور کا ذکر کیا جائے تو دیکھو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں میں تمنا کرتا ہوں میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو خدا کے دیئے ہوئے دین پر خدا کے دیئے ہوئے رسالے سے ہٹ کر نہ بات سنتے ہیں نہ بات کرتے ہیں اگلی بار تک کے لئے میری طرف سے آپ سب کو سلام علیکم